موسیقی بوریاں کلا کے ہاؤسنگ بورٹ کی یہ کالونی بہت پوش کالونی ہے شہر سے 12 کلومیٹر دور بسی اس کالونی میں بڑے بڑے نیتا منتری اور ادھیکاریوں کے بنگلے ہیں لیکن اسی کالونی میں تیلی باندھا سے اڈاڑ کر لائے گئے قریب 800 پریواروں کے 5000 لوگ بھی رہتے ہیں جو ایک مہینے سے اندھیرے میں دوبے ہیں کسی طرح سے دیئے اور مومبتی کے سہارے روشنی کر رہے ہیں کیونکہ نگر نگم نے وادہ کھلافی کرتے ہوئے بجلی کا بل چکانے سے انکار کر دیا ہے ہم لوگ کا لائٹ آج 30 دن ہوگا لائٹ گول ہے اور ہم لوگ پر منتری منیٹرز اتنا ہے سب جگہ سکایت کر چکے ہیں اور کہیں سے سنوائی نہیں ہو رہا ہے اور نگر نگم ہم لوگ کو نہیں جب تک کہ ہاں پر آئیں گے تب تک لائٹ اور ویجلی دینے کا نہیں پانی وانی کا یہ کیا تھے وادہ لیکن ابھی تک نہیں دن بھر لوگ روزی روٹی کمانے میں لگے رہتے ہیں آنے جانے میں پیسے خرچ ہوتے ہیں لیکن گھر پر کوئی سویدھا نہیں بچے پڑ نہیں پا رہے ان کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں شام کے بعد سے گھر سے کوئی نہیں نکل پاتا رسوئی میں کھانا پکنا تک مشکل ہو جاتا ہے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب تو یہاں پانے کی سپلائی بھی کٹ دی گئی ہے کیا کرے اب اندھیلہ میں کر رہے ہیں ایسے بچے لوگ رونا گانا کر رہے ہیں بہت اندھیلہ میں اور رات میں گرمی کا جگہ میں ٹھن لگ رہے ہیں آلائیٹ میں یہ کر کے جیادہ ٹھن لگ رہے ہیں کام سے آتے تو بچے لوگ پورا اندھیلہ اندھیلہ میں سب ایسے سو جاتے ہیں پر اکچھا بھی ہے لڑکے سب جگہ تو سکایت ہو گئے ہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے کدھر سے راستہ کہیں سے نکلنا چیئے نراستہ کہیں نہیں نکل رہا ہے لوگ ایک مہنا سے بہت پرسان ہے چھ بجے کے بعد کوئی لیڈیس نکلنے پا رہا ہے اندھیلہ میں پانی کا بھی پرابلم ہے بچے لوگ کبھی پرابلم ہے آنے جانے میں بھی دکت ہو رہا ہے بڑھے لوگ رہتے ہیں چوتھا منزل سے اترنے پا رہا ہے چھ بجے کے بعد کوئی لیٹنگ جانے پا رہا ہے کہاں جائیں گے بتا ہم لوگ بہت دکت ہے جگہ جگہ گئے وہاں لائٹنا پانی کہیں بھی نہیں دے رہا ہے اب کیا کرے بہت جگہ سکاتھ بھی کر چکے کیا کرے پڑھنا مضبوری ہو گیا سرکار تو لائن دے نہیں رہا ہے پڑھنا مضبوری ہے چیم نہیں اب یہ ایکزام ایکزام ہے اب یہ ایکزام چیر رہے ہیں وائی فائی اور سمارٹ سٹی کے یگ میں بوریاں دلہ کے گریب لوگ بجلی کے لیے ترس رہے ہیں انہیں تیلی باندہ کو سوارنے کے لیے اجاڑ کر یہاں لائیا گیا تھا ہر سویدھا دینے کا وعدہ کیا گیا تھا وعدہ یہ بھی تھا کہ ایک سال میں ہی واپس تیلی باندہ میں انہیں شپ کر دیا جائے گا لیکن اب چار سال ہو گئے نگر نگم کی مہاباور کرنمائی نائک اپنے سارے وعدوں سے مکر چکی ہیں پچھلے دنوں میں جس طریقے کا مہا کی ستھیتی تھی اور ان کے جو آنے جانے کی سہولیتوں میں جو ان کو ایکسپنسز ہو رہے تھا اس کے دیکھتے ہوئے نگم نے ریائیتی طور پر ان کے بجلے بل جمع کیے تھے پر انتو ناؤنبر دوہجار تیرہ میں ان کو اس پشتتہ بتا دیا گیا تھا سارے بستی والوں کو کہ یہ انتیم بار بجلے کا بل نگر نگم سے دیا جا رہا ہے اس کے بعد بجلے بل انہیں خود پٹانا ہوگا موریا کلا کے اندھیرے میں ڈوبے لوگ تمام ادھیکاریوں اور منتریوں سے پریاد تر چکے ہیں لیکن کوئی نہیں سن رہا بل ان سے مانگا جا رہا ہے اتنی تو ان کی کمائی بھی نہیں شہر سے بارہ کلومیٹر دور ہونے کے کاران انہیں روزی روٹی کے لیے آنے جانے میں بھی بھاری خرچ کرنا پڑتا ہے گم پرساسن پہلے بات کیا تھا کہ ہم لوگ آپ کو جب تک کہ آپ وہاں رہیں گے ہم لوگ کو بھی ستھاپیت کرنے سے پہلے ہم لوگ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جب تک کہ آپ لوگ وہاں رہو گے تب تک کہ آپ لوگ کو کوئی چیز کا تکلیب نہیں ہوگا اس نے بولا تھا بھئی آپ کو بس سویدھا دیا جائے گا پولیس پورٹیکشن دیا جائے گا سواستہ کے لیے آپ کو یہ دیا جائے گا بچوں کے لیے سکھا کے لیے دیا جائے گا باقی آج تک کہ ان چیزوں میں کوئی چیز ہم کو نہیں ملا ہم لوگ کو یہاں چوتھا سال ہونا جا رہا بھی گانگریز کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک سال میں واپس تلی باندھا میں شپ کرانے کا سرکار اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کر رہے جو آخر وہ بچارے گریب لوگ جن کو وہاں سے بھوریا کلا سے یہاں آنے میں ایک ایک سو روپے اوٹو میں ٹیمپو میں ادھر ودھر خرچ کرنے پڑتے ہیں کنونس چارجز کے روپ میں ان کے تو مالی حالت خراب ہو گئی جو کچھ کم آتے ہیں بچارے آنے جانے میں خرچ کر دیتے ہیں کب تلی باندھا کے مکان بنیں گے کب وہ جائیں گے اور جب تک مکان نہ بنیں ساشن کی جمعیداری بنتی ہے کہ ان کو پانی بجلی جیسی سمسیا سے نجات دلائے اور مجھے تو بڑا بڑی پیڑا ہوئی ہے کہ دو دن سے پانی تک کٹ دیا گیا ہے جب وعدہ خلافی کر غریب لوگوں کو شہر سے دس بارہ کلومیٹر دور پٹک دیا جائے اور پھر بجلی پانی بھی کٹ دیا جائے تو پھر لوگوں کا گصہ کب تک کابو میں رہے گا ادھر دھان کے کسان تک سے وعدہ خلافی کر چکی روان سرکار کو ان لوگوں کی کوئی سدھ ہے ہی نہیں ایسے میں تو اب آندولن ہونا تیہ ہے اگر ایک لائن میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ان کے گھر میں بجلی کیوں نہیں ہے تو اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ بجلی کا بل نہیں پٹایا گیا ہے لیکن بجلی کا بل پٹانے میں یہ لوگ سکشم نہیں ہیں اور جب ان کو یہاں پر بسایا جا رہا تھا تو ان لوگوں نے یہ بات نگم کے سامنے رکھی تھی اور تب نگم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کی بجلی بلوں کا بھکتان وہ لوگ کریں گے اور تمام دوسری سوویدھائیں مہیا کریں گے لیکن چار سال سے وہ یہاں رہ رہے ہیں اور کسی طرح کی کوئی سوویدھا آج تلق نہیں ملی ہے جب جب بجلی کٹا ہے ان کا دس یا بارہ بار ان کو آندولن کرنا پڑا ہے نیتاؤں سے لے کر کے کرمچاریوں ادھکاریوں کے چکر لگانے پڑے ہیں اور تب جا کر کے ان کی بجلی بلستہ بحال ہوئی ہے لیکن اس بار حد ہو گئی ہے کیونکہ چناؤ کا موسم ہے اور اس کے باوجود پچھلے ایک مہینے سے بار بار گزارش کرنے کے بعد بھی ان لوگوں کی بجلی واپس نہیں آئی ہے سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ آخر یہ لوگ تیس لاکھ روپے کیسے پٹائیں گے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں سے آنے جانے میں ہی شہر میں پندرہ سو سے دو ہزار روپے مہینے میں خرچ کر دیتے ہیں اس سمائے روپیش قبطہ